السلام علیکم والنور ٹیو میں خوش آمدید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نے عالمی منڈی میں انڈیا سے زیادہ سستے داموں مکعی بیجنے کی پیشکش کی ہندوستانی ذرائع بلا کی خبر کے مطابق پاکستان عالمی منڈی میں مکعی کی مارکیٹ میں بھارت کے لیے ایک مضبوط حریف کے طور پر اُبرا ہے اور اس کی پیداوار عالمی منڈی میں خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا کے مقابلے میں بیس ٹن سے بھی زائد سستی کی پیشکش کی ہے ویتنام ہوچی مو میں پاکستان ایک ٹن لاغت اور مال بردار دو سو بیاسی ڈالر تقریباً چوالیس ہزار دو سو پی کی آر پر مکعی کی پیشکش کر رہا ہے یہ کسی بھی ہندوستانی تاجر کی قیمت سے بہت کم ہے مزید اگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نے کیا تو نئی دیلی میں مقیم تجارتی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ پاکستان کی تاجر اس آفر کو پیش کر رہے ہیں کیونکہ پڑوسی مورک روان سال کم از کم دس لاکھ ٹن مکعی برامت کرنے پر غور کر رہا ہے فیلحال مکعی کے فیچرز کو شیکاگو بورڈ آف ٹریڈ پر فی بشل چھ اشاریہ انسٹھ بتایا گیا ہے اس سال چین کی بہت بڑی مانگ امریکہ کی سٹرانگ سائلنگ اور برازیل شپنگ کمپنی کی پریشانیوں نے مکعی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اس سال کے آخاز سے ہی ان آج میں پینتیس ویسل سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جنوب مشرقی ایشیا کو ایک ٹن تین سو پانچ تقریباً سنتالیس ہزار سات سو پی کے آر پر مکعی کی پیشکش کر رہے ہیں لیکن بہت ساری وجوہات کی بنا پر طلب میں سستروی آئی ہے ایگری کموڈٹیز ایکسپورٹرز ایسوسییشن کے صدر ایم مدن پرکاش نے کہا ہندوستان اور پاکستان کے مقابلے میں برازیل کونڈ دو سو پچانوے ڈالر چو سٹھ ہزار چھ سو بائیس پی کے آر اور امریکی تین سو چھ ڈالر سنتالیس ہزار نو سو پی کے آر میں ایک ٹن فری آن بورڈ پر مکعی کی پیشکش کر رہا ہے جس کی قیمتوں میں ایک سال سے بلترتیب تریسٹھ فیصد اور نوے فیصد اضافہ ہوا ہے ہوس میز مل پاکستان کا ایک ییلو میز پلائر ہے مشرق بائید مشرق بستہ اور افریقی ممالک میں ہمارے بابکار گاہکوں کو باقائدگی سے ترسیل کے ساتھ مکعی فراہم کرتا ہے ہمارے گدام زخیرہ کرنے کی گنجائش گیارہ ہزار میٹرک تن تک ہے اور ہماری برامدی صلاحیت ہر مہینے پانچ ہزار میٹرک تن تک ہے ہمارے گدام شہر کے وسط میں واقعہ ہیں جو پورٹ کاسم کراچی کنٹینر ٹرمینل اور پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل تک آسانی سے رسائی اور تیز رسد کے قابل بناتے ہیں تمام تر ترسیل میں ایس جی ایس کے ذریعے میار مقدار اور وزن وغیرہ کے لیے لازمی پری شیپمنٹ معاینہ شامل ہے مکعی کو بڑے پیمانے پر فیڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں کھانے کی سنت کے لیے خام مال مہیا کرتا ہے یہ گندم اور چاول کے بعد تیسری اہم اناج کی فصل ہے یہ پورے ملک میں اگائی جاتی ہے لیکن اہم علاقے ساحبال اکارہ اور فیصل آباد ازدہ ہیں تقریباً آٹھ سو میلین میٹرک تن کی سالانہ پیداوار کے ساتھ ایک سو اٹھارہ میلین ہیکٹر سے زیادہ رکبے کے ساتھ میز دنیا میں تیسری سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی فصل ہے پاکستان میں مکعی گندم کپاس اور چاول کے بعد چوتھی سب سے بڑی فصل ہوتی ہے پاکستان میں مکعی کی کاشت کا رکبہ دس لاکھ ہیکٹر سے زیادہ ہے اور پیداوار تیر اشاریہ پانچ میلین میٹرک تن ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیں النور ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمن سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میرا گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبائیں